بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سیکنڈ یئر 2024 کی فزکس کی پیپر پیرنگ سکیم شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ پنجاب کے تمام بورٹس کے لیے اپلیکیبل ہوگی جس میں لہور، راولپنڈی، گجرانوالا، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد، سرگودہ، بہاولپور، دیرہ غازیہان جیسے بورٹس شامل ہیں فزکس کی جو پیپر پیرنگ سکیم ہے 2024 کی سلو بیسٹ ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں پیپر پیٹرن شیئر کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو ہے یہ پیپر پیرنگ سکیم جو ہے وہ شیئر کروں گا پیپر پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کا جیسے کہ آپ کو بتائے کہ فزکس کا پیپر آپ کا ٹوٹل 85 مارکس کا ہوتا ہے اس میں کوسچن نمبر 1 آپ کا جو ہے اس میں 17 آپ کے MCQs ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس شورٹ کچھنز ہوتے ہیں question number two یعنی short questions کا جو first part ہے اس میں 12 short questions آتے ہیں اور آپ نے 8 کرنے ہوتے ہیں جو second part ہے short questions کا اس میں بھی 12 short questions آتے ہیں اور آپ نے 8 attempt کرنے ہوتے ہیں 4 کی چوائیس ہوتی ہے دونوں میں جبکہ third جو short questions کا part ہے یعنی question number 4 یہ ہوگا آپ کا اس میں آپ کے پاس 9 short questions ہوتے ہیں اور آپ نے 6 attempt کرنے ہوتے ہیں 3 کی چوائیس ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم long questions کی long questions میں آپ کے پاس 5 long questions ہوتے ہیں اور آپ نے 3 attempt کرنے ہوتے ہیں ہر long question کے دو parts ہوتے ہیں A اور B part ایک part آپ کا theory کا ہوتا ہے اور ایک جو part ہے وہ آپ کا numerical کا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے A part theory کا یا B part theory کا اور دوسرا numerical کا وہ رکھتے ہیں اس کی مرضی جونسا مرضی ہو سکتا ہے تو ایک جو question ہوتا ہے یعنی ایک long question جو ہے اس کے آٹھ نمبر ہوتے ہیں 5 اور 3 کی distribution ہوتی ہے تو ایک جو question ہے یعنی ایک part جو ہے وہ آپ کا 5 marks کا اور ایک part جو آپ کا 3 marks کا ہوتا ہے numerical کا جو part ہوتا ہے وہ آپ کا 3 marks کا جبکہ theory کا جو part ہے وہ آپ کا 5 marks کا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے 3 long attempt کرنے ہوتے ہیں اور total آپ کے پاس ہی 85 marks کا paper بنے گا اب بات کریں اگر ہم اس کی paper pairing scheme کی تو paper pairing scheme میں جو question number 1 ہے یعنی mcqs اس میں chapter number 12 سے 2 mcqs chapter number 13 سے 1 chapter 14 سے 2 chapter 15 سے 2 chapter 17 سے 1 chapter 17 سے 2 chapter 17 سے 2 chapter 20 سے 1 mcq جبکہ 21 سے 2 mcqs آئیں گے انشاءاللہ اس طرح سے یہ آپ کے 17 mcqs بنتے ہیں short questions کی بات کریں تو جو first short question کا part ہے یعنی question number 2 اس میں chapter number 12 سے 14 سے اور chapter number 21 سے 3وں سے 4 4 short questions آئیں گے اس طرح سے یہ 12 بنتے ہیں اور آپ نے 8 کرنے ہوتے ہیں جو short questions کا second part ہے یعنی question number 3 اس میں chapter number 13, 16, 17 اور 18 ان سب سے 3 3 short questions آتے ہیں اس طرح سے یہ 12 بنتے ہیں اور آپ نے 8 ہی کرنے ہوتے ہیں اس میں سے بھی اگر ہم بات کریں question number 4 یعنی short questions کے 3rd part کی تو اس میں chapter 15 سے 3, 19 سے 4 جبکہ chapter number 20 سے 2 short questions آئیں گے انشاءاللہ اس طرح سے یہ آپ کے پاس 9 بنتے ہیں short questions اور آپ نے 6 attempt کرنے ہوتے ہیں اس میں physics کے paper میں آپ کے 50% جو short questions ہیں یعنی آدھے short questions آپ کے exercises سے آتے ہیں جو exercise میں short questions بنے ہوئے ہیں باقی جو 50% ہیں وہ آپ کے book کے topics میں سے ہوں گے اس میں کچھ conceptual اور mostly analytical based short questions ہوں گے اسی طرح سے MCQs جو ہیں آپ کے وہ past paper سے آپ نے کر لینے اور جو آپ کے short numericals ہیں ان کو تیار کر لیجئے گا جو book میں چھٹے چھٹے numericals ہیں ان میں سے آ جاتے ہیں MCQs اور جو آپ کے book کی lines ہیں ان میں سے بنتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کے past papers اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے کوئی 7-8 اس میں سے MCQs clear ہو جائیں گے باقی exercises کو دیکھ لیجئے گا اگر ہم بات کریں long questions کی تو اس میں جو first long question ہے یعنی question number 5 اس میں A part جو ہے وہ chapter number 12 سے آئے گا جبکہ B part chapter number 13 سے ہوگا انشاءاللہ اور اس میں chances ہیں کہ chapter number 12 سے theory جبکہ 13 سے numerical ہو ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ A part جو ہے وہ theory کا ہو اور B part numerical کا ہو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کسی بھی part میں numerical کسی بھی chapter سے theory ہو سکتی ہے اس میں یہ pairing میں decided نہیں ہوتا لیکن chances میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 سے theory کی ہے جبکہ 13 سے numerical کی ہے question number 6 یعنی second long question جو ہے اس میں pairing chapter 14 اور 15 کی ہے اس میں 14 سے numerical کے chances ہیں جبکہ 15 سے theory کے chances ہیں third long question یعنی question number 7 اس میں pairing ہے 16 اور 18 کی chapter number 16 اور 18 اس میں chapter number 16 سے numerical کے chances ہیں اور 18 سے theory کے chances ہیں third long question یعنی question number 8 اس میں pairing ہے 17 اور 19 chapter 17 اور 19 کی اس میں چیپٹ نمبر سیونٹین سے نمریکل کے چانسز ہیں جبکہ نائنٹین سے تھیوری کے چانسز ہیں اور اگر ہم بات کریں لاس aston question کی یعنی question نمبر نائن اس میں جو آپ کی پیرنگ بنتی ہے وہ چیپٹ نمبر ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ون کی ہے چیپٹ نمبر ٹوئنٹی سے تھیوری کے چانسز ہیں جبکہ چیپٹ نمبر ٹوئنٹی ون سے نمریکل کے چانسز ہیں اس طرح سے یہ آپ کی paper peering scheme complete ہوتی ہے اس کے علاہに اگر آپ کو گیس چاہیے تو سکرین پر نمبر چل رہا آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اپنا بہت حال رکھئے گا اللہ حافظ